ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعض فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لولی الالباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا نَّارُ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے عالو اصحاب پر اور آپ کے متابعین پر اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو اس نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا یہ دین ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کے تمام اصول اور ذابطے سکھائے ہیں یہاں اعتقادات سے لے کر عقائد سے لے کر عبادات اور تمام معاملات میں رہنمائی مکمل طور پر کی گئی ہے دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو اس کے تعلقات مختلف ہوتے ہیں کہیں دوستی ہوتی ہے کہیں مخالفت کا سامنا ہوتا ہے تو اسلام نے مختلف قوموں سے یا دوسرے افراد سے دوستی اور تعلق کے اصول بھی بیان کیے ہیں اور اگر کوئی مخالف قوم ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے معاملات کیے جائے اس کو بھی بیان کیا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تدبر اور تفکر کی دعوت دی ہے یعنی معاملات میں سوچ و فکر کرنا غور کرنا تدبر کرنا اور ان کی صحیح جڑ تک پہنچنا اور ان کا حل تلاش کرنا قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف مقامات پر اس مضمون کی آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے افلا تتفکرون افلا تذکرون افلا تتقون افلا يتدبرون القرآن تو یہ آیات ہمیں کیا دعوت دیتی ہیں یہ آیات ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے دین میں بھی غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں بھی تدبر حکمت اور دانائی سے کام لیں اسلام نے ہمیں مکمل طور پر سنجیدگی سے زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے اور یہ دین دین وسطیت ہے درمیانہ ہے نہ یہاں افراد ہے نہ تفریت ہے یعنی نہ تو یہاں حد سے آگے بڑھ جانا ہے نہ اپنے حقوق سے پیچھے ہٹ جانا ہے زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جتنے حقوق کی ضرورت ہے اتنے حقوق اسلام نے بتائے ہیں جہاں بھی گڑھ بڑھی ہوتی ہے پریشانیاں آتی ہیں دشواریاں آتی ہیں وہاں حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی بنیادی چیز ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کریں آج ہمارے لیے ایک بڑا علمیہ یہ ہے اور ہماری پوری قوم قوم مسلم جہاں جس سطح پر کھڑی ہوئی ہے اس میں تدبر حکمت اور تفکر کی بڑی کمی ہے ہم اس کے مقابلے پر جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں جذبات کہتے ہیں دلی خواہش کو جو حد سے زیادہ پڑھ جائے اور غصے تک انسان کو لے جائے ہم جب کسی بات کو سنتے ہیں جو ہمارا مخالف کرتا ہے ہمیں دلی تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے ہم غصہ میں آ جاتے ہیں اور اپنا آپا کھو دیتے ہیں ہوش تدبر غور و فکر سے کام نہیں لیتے ایک بڑی جہاں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں چاہے وہ اعتقادی کوتاہیاں ہوں عملی کوتاہیاں ہوں اور دنیا کے معاملات کو صحیح طور پر انجام دینے سے متعلق کوتاہیاں ہوں وہاں ایک بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اور پوری قوم جذبات کا شکار ہو کر اپنے مقصد کو کھو دیتی ہے اور اسے جہاں تک پہنچنا ہے وہ نہیں پہنچ باتی ہے اور مخالف دشمن جو چاہتا ہے اس کی آلہکار غیر شعوری یا شعوری طور پر بن جاتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارا دین جس انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے ہم اس رہنمائی کو مکمل طور پر عملی انداز میں قبول کریں تب ہی ہم اس دنیا میں بھلائی اور فلاح حاصل کر سکتے ہیں لیکن آج ہر چیز ہماری جذبات کے ارد گرد گھومتی ہے اور سنجیدگی تدبر اور تفکر کا فقدان ہوتا ہے آپ دیکھیں جہاں اعتقادات میں خرابیاں آتی ہیں وہاں کون سی چیز کار فرما ہوتی ہے وہاں ہے غلو حد سے آگے بڑھ جانا انبیاء کی محبت یا خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولیاء اکرام سے محبت اس میں جب غلو ہوتا ہے اس میں جب آدمی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے شریعت کی حدود کی پابندی نہیں کرتا ہے تو پھر اس سے شرک کا صدور ہوتا ہے شرک کا ارتکاب وہ کرتا ہے اور ایسے گناہوں کے اندر پہنچ جاتا ہے جس کو وہ گناہ اپنے ذہنی طور پر سمجھتا ہی نہیں ہے حالانکہ شرعی طور پر وہ گناہ ہے تو آج جو دیکھیں آپ امت میں شرک کے جتنے مظاہر ہیں شرک جتنا ہو رہا ہے چاہے وہ مزارات سے متعلق ہو یا اولیاء کرام سے محبت سے متعلق ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے متعلق ہو وہ سب غلو کا نتیجہ ہے آپ دیکھیں پڑوسی ملک میں ایک شخص نے نعرہ لگا دیا لبائک یا رسول اللہ قوم اس کے پیچھے لگ گئی اور اس نعرے کو اس نے اپنی علامت بنا لیا اور اپنی جماعت اور اپنی پارٹی کا نشان بنا دیا حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ نعرہ شرکیہ نعرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلاتے تھے پکارتے تھے یا فلا یا فلا تو جواب میں لوگ کہتے تھے لبائک لبائک کا معنی ہوتا ہے میں حاضر ہوں میں موجود ہوں آپ جس طرح سے کلاس روم میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور وہاں حاضری ہوتی ہے طلبہ کی تو استاد نام لیتا ہے بچے کا یا اس کا جو رول نمبر اس نے دیا ہے وہ پکارتا ہے اور بچہ جواب میں کہتا ہے میں حاضر ہوں حاضر ہوں یا عربی میں اگر کلاس ہو رہی ہے تو لبائک پکارتا ہے کہ میں حاضر ہوں موجود ہوں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تعلیم دی کہ جب ہم حج بیت اللہ کیلئے جائے تو یہ مقات سے احرام باندھ کر عمرہ کریں یا حج کریں تو اس طرح پکارتے ہوئے جائے لبائک اللہم لبائک اے لا میں حاضر ہوں اے لا میں حاضر ہوں تو یہ نعرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کس وقت میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لئے جائے اب جناب اس نے نعرہ لگوا دیا لبائک یا رسول اللہ اب قوم لگی ہوئے اس نعرے کی پیچھے اور حد تو یہ ہو گئے کہ وہ شخص فوت ہو گیا تو اب اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کر تو لوگوں کو صاحبِ قبر کے لئے دعا مغفرت کرنی چاہیے اس کے گناہوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے اس کے عجر میں اضافے کی دعا کرنی چاہیے یا وہاں کھڑے ہو کر آدمی لبائک کنارہ لگا رہا ہے تو جب شرک میں آدمی پڑ جاتا ہے اور دین سے منحرف ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سوچ سمجھنے کا مادہ ختم ہوتا ہے تدبر اور غور کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو میرے بھائیوں ہمیں ہمارے دین نے غور و فکر کی دعوت دی ہے ہم تدبر کریں غور کریں سوچیں سمجھیں اور مسائل کا حل تلاش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیاتِ طیبہ آپ دیکھ لیجئے جتنے معاملات آئے ان میں آپ نے مکمل حکمت اور دانائی کے ساتھ ان معاملات کو حل کیا چاہے سلحہ دیبیہ کا موقع ہو چاہے غزوہ بدر ہو بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں کیا معاملات کیے جائے وہ ہوں غزوات کی پلاننگ ہو صحابہ سے مشاورت ہو رہی ہے مشورہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد پوری پلاننگ ہوتی ہے اور میدان جنگ میں جاتے ہیں قرآنِ مجید نے مشاورت کا حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ سال پہلے کوئت اور عراق کی جنگ ہوئی اس کے بعد امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو اس وقت قوم نے عراق کے صدر صدام حسین کو اپنا ہیرو بنا لیا خاص طور پر بر سغیر میں جسے دیکھئے وہ صاحب صدام کی زندہ بات کے نعرے لگا رہا ہے اور حد تو یہ ہو گئی جذباتیت کی کہ جو بچے وہ زمانے میں پیدا ہوئے ان بچوں کے نام لوگوں نے صدام رکھنے شروع کر دی اس حد تک قوم جذباتی ہو گئی نتیجہ کیا ہوا یعنی ہم بے سمجھے بوجھے ایک شخص کو کہ جس کا نہ کوئی دینی کردار ہے نہ اسلامی خدمات کا کردار ہے نہ اس کا اپنا ذاتی کردار اسلامی ہے اسے ہم نے مسلمانوں کا لیڈر بنا لیا اور لیڈر بنا کر اس کی زندہ بات کے نعرے اور مجھے یاد ہے میں نے یہیں اسی ممبر سے اس زمانے میں اس تعلق سے خطبہ دیا اور لوگوں کو سمجھانے کی کوششی کے بھائی ان نعرے بازی کے پیچھے نہ لگیں اور چند دنوں کے بعد دیکھ لی جگہ کیا ہوگا یہ پورے عرب کے علاقے کو تباہ کرنے کا سبب بنے گا یہ آدمی جس طرح کی سیاسی پولیسی اس نے اختیار کی اور وہی ہوا جمعہ کی نماز کے بعد یہیں سہن میں کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو صدام کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھے آپ کو صدام کے خلاف بولنا نہیں چاہیے تھا تو جذباتیت کا عالم یہاں تک ہوتا ہے کہ اچھے سمجھدار لوگ پڑے لکھے لوگ دانشور کہلانے والے لوگ بھی جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور معاملات کو صحیح ڈھنگ سے نہیں دیکھتے ہیں آج آپ دیکھ لیجئے ایک مثال تازی لے لیجئے آج ابھی ترکی سے ایک سیریل آیا ہے ارتوغل کے نام سے آپ لوگ بھی بہت سے جانتے ہوں گے پاکستان نے اس کا اردو میں ترجمہ کر کے اور اس کو ڈب کیا اور اس کو نشر کیا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں یعنی حد ہو گئی جذباتیت کی آپ جہاں بازار میں مارکیٹ میں جہاں ٹوپیاں بکتی ہیں اب وہی ٹوپی آگئی ہے بازار میں جو اس شخص نے اس سیریل میں لگائی ہوئی ہے اور میں نے خود دیکھا لالکویں کی سائیڈ میں کہ ایک کباب کی دکان پر بینٹ لگا ہوا ہے اور وہ جو قبیلہ ہے اس کا اس قبیلے کے نام سے کباب کی دکان ہے اس کا جو لوگو ہے مونوگرام ہے اس قبیلے کا وہ بھی اس نے اپنے بینر پر لگایا ہوا ہے اب کوئی آدمی اس نوجوان سے پوچھے کہ تیرا اس قبیلے سے کیا تعلق ہے تیرا کوئی نسلی تعلق نہیں کوئی رنگ و نسل کا تعلق نہیں کوئی خاندانی تعلق نہیں کیا لینا دینا ہے لیکن جذبات ہیں اب اس میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں اس میں کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں وہ مکمل طور پر صحیح نہیں ہے سیریل اس میں اقلاط بہت ہیں اب ایک بیچارہ سادہ لو آدمی ایک نوجوان ایک بچہ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو تو صحیح سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بڑا انقلابی سیریل ہے اور ہمیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے حالانکہ اس میں آپ اعتقادی بڑی کمزوریاں بے شمار خرابیاں ہیں اعتقاد کی عقید توحید کو کچھل دیا ہے اس سیریل نے تباہ کر دیا تو اس پہلو سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس سے اپنے بچوں کو متنبع کرنے کی ضرورت ہے میں نے گزشتہ جمعوں میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو توحید سکھانی چاہیے عقید توحید کے بارے میں انہیں متنبع کرنا چاہیے اور شرک سے بچنے کی تلقین اور تعلیم اپنے بچوں کو دینی چاہیے اپنی خواتین کو بھی کیونکہ عورتیں بہت جلدی سے شرک میں مقتلع ہوتی ہیں تو آج جذبات کا عالم یہ ہے کہ جہاں جذباتی چیزیں آئیں وہاں ہم اس کے پیچھے دور کرتے ہیں تو میرے بھائیو یہ مسلمانوں کے روش نہیں ہے یہ مومنین کا راستہ نہیں ہے یہ صالحین اور صدقین کا راستہ نہیں ہے مسلمانوں کا راستہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسلمانوں کا راستہ وہ ہے جو ہمیں صحابہ اکرام کی جماعت سے ملتا ہے مسلمانوں کا راستہ وہ ہے جس کی تعلیم کتاب و سنت کے اندر موجود ہے ہمیں اسے اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے چاہیے آپ دیکھیں آج ان حالات میں بھی جن حالات سے ہم لوگ دو چار ہیں ان حالات میں بھی مسلمان اپنی حالات صدارنے کے لئے تیار نہیں جس ڈگر پر چل رہے ہیں اسی پر قائم ہیں اور شکایت دوسروں سے کرتے ہیں کہ فلا نے یہ کر دیا فلا نے یہ کر دیا ارے بھائی آپ نے کیا کیا آپ اپنی ذات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہاں بھی جو مسائل آتے ہیں ملک میں ان میں بھی ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اور جب جذباتی ہوتے ہیں تو دشمن کے مقاصد پورے ہوتے ہیں وہ ہمیں بھرکاتا ہے ہمیں غصہ دلاتا ہے اور ہم غصے میں آ کر اپنے معاملات کو خراب کر لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصے پر کنٹرول کی تعلیم دی ہے حدیث آپ نے سنی ہوگی ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کوئی نصیحت فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا تغدب غصہ مت کرو پھر کہا کچھ اور نصیحت فرمائیے پھر یہی کہا لا تغدب غصہ مت کرو پھر سوال کیا پھر گزارش کی کچھ اور نصیحت فرمائیے فرما لا تغدب غصہ مت کرو تو غصہ اقل کو معوف کر دیتا ہے اقل خراب ہو جاتی ہے پھر آدمی صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غلط راستے پر آدمی چل پڑتا ہے تو ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی غصے سے بچنا چاہیے بعض گھروں کے حالات آپ دیکھیں گے اور آپ کے سامنے ہوں گے کہ غصے کی وجہ سے گھر تبا ہوتا ہے غصے کی وجہ سے تلاقے ہوتی ہیں آج بھی طلاقوں کا سلسلہ گھٹا نہیں ہے حکومت کی طرف سے قانون آ جانے کے بعد کہ بیق مجلس ایک ہی دفعہ میں تین مرتبہ طلاق نہیں بولنا ہے یہ قانونن جرم ہے شرن تو جرم ہے ہی قانونن بھی جرم ہے تین سال کی سزا حکومت نے تجویز کی ہے اس کے باوجود بھی آدمی تین بار بولتا ہے کئی مرتبہ میرے پاس بھی فون آتے ہیں بعد لوگوں کے جی وہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے بتائیے کیا ہے آج بس وہ غصے میں ایسا ہو گیا تو میں کہتا ہوں بھائی پیار میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے پیار میں تو کوئی آدمی اسا بھرکتیں کرتا نہیں ہے اتنا غصہ کہ طلاق ہی دے دیا آدمی تو آج طلاقیں خوب ہو رہی ہیں جہاں جائے یہ طلاق کے واقعے آپ کو مل جائیں گے جبکہ اس برائی سے ہماری شریعت نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے تو جذباتیت اور غصے کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں قوم برباد ہو رہی ہے برادریاں برباد ہو رہی ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج بھی سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں آج بھی اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں آج بھی ہم اپنی اصلاح اور اپنے کو صدارنے کے لئے تیار نہیں ہیں فضول خرچیاں جو ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں بے پناہ فضول خرچی آج ہمارے اندر ہے ہم خطبات سنتے ہیں درست سنتے ہیں وعات سنتے ہیں نصیحتیں سنتے ہیں لوگ سوچتے ہیں اس کا کام کہنے کا ہے ہمارا سننے کا کرنا تو وہی ہے جو ہوتا آیا ہے جو ہوتا آیا ہے اس نے بھی تباہ کر دیا اور یہ ہوتا آیا ہے سماجی معاملات ہی میں نہیں ہیں دینی معاملات میں بھی ہیں دین کے معاملے میں جب آپ کسی کو نصیحت کریں گے اور قرآن و حدیث کی بات بتائیں گے تو یہ جواب سننے کو ملے گا کہ جی کیا کریں تو ہوتا آیا ہے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں ہے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا ہے تو یہ ہوتا آیا ہے اور سنتے آئے ہیں اور کرتے آئے ہیں اس نے بھی لوگوں کو برباد اور تباہ کر دیا ہے دین بھی برباد کیا ہے دنیا بھی برباد کی ہے تو اس لئے میرے بھائیو یہ ہوتا آیا ہے اور سنتے آیا ہے نہیں وہ دیکھئے جو ہے اور وہ کہاں ہے وہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے وہاں ملے گا جو حقیقت ہے جو سچائی ہے جو صداقت ہے اور جسے ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے وہاں ملے گا وہاں سے ہمیں لینا چاہیئے وہاں سے ہمیں اخذ کرنا چاہیئے تو میرے بھائیو ضرورت ہے اس بات کیے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کریں اپنے جذبات پر کنٹرول کریں اپنے آپ پر کنٹرول کریں اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اس مقصد اس منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو پڑھیں دین کا گہرائی سے مطالع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسیرت کو پڑھیں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یورپ میں اور ادھر ادھر جو تحریکیں چلتی ہیں اور آپ کی شان میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں یقیناً ہم سب کے لیے دلی تکلیف کا باعث ہے اور اس سے زیادہ تکلیف مسلمان کو نہیں ہوتی ہے قرآن کریم کے بارے میں کوئی آدمی کچھ کہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی آدمی حملہ کرے تو بلا شبہ یہ فطری بات ہے کہ مسلمان کو تکلیف ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنی ذاتی تکالیف سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف میں بھی ہمیں جذبات میں نہیں آنا ہے ہمیں اپنے اوپر کنٹرول لگ کے چلنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اب ہوتا کیا ہے لوگ جذبات میں آ کر زندہ بات مردہ بات شروع کرتے ہیں اور کئی لوگ کئی دفعہ کہ فلان آدمی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے جو آدمی اسے قتل کرے گا میں اسے اتنے لاکھ روپے نام میں دوں گا نعرہ لگا دیا اچھا کچھ لوگ مشہور ہونے کے لئے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اب اخبار کی موٹی موٹی سرخیوں میں اس کا نام آ گیا اور اب اس کے علاقے میں اور زندہ بات اور زندہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں کہ صاحب واہ حاجی جی اور واہ نمازی جی اور واہ نیتہ جی آپ تو آپ بھی مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں یہ ہماری قوم کا حال ہے جس نے جذباتی نعرے لگا دی یہ قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ آدمی اپنے ذاتی مقاسد کے لئے آتا ہے قوم کا استعمال کرتا ہے مقصد حل ہوا اس نے کہا تم جاؤ اپنے گھر اور میں جاتا ہوں اپنے گھر میرا کام ہو گیا میں جس مقصد کے لئے آیا تھا وہ پورا ہو گیا تو آپ پوری تاریخ پڑھ لیں ہندوستان میں آزادی کے بعد سے لے کے اب تک یہی ہوتا رہا ہے یہی صورتحال ہے تو میرے بھائیو جو کرنے کا کام ہے وہ کریں کرنے کا کام ہے پڑھیں لکھیں تعلیم حاصل کریں آگے پڑھیں دین بھی پڑھیں دنیا بھی پڑھیں شعور پیدا کریں اپنے اندر صحیح اسلامی شعور پیدا کریں جب اسلامی شعور آ جائے گا تو یہ جو استعمال کرنے والے جتنے لوگ ہیں یہ ہمیں استعمال نہیں کر پائیں گے تو اس لئے اپنے جذبات پر کنٹرول کیجئے اپنے غصے پر کنٹرول کیجئے اور تدبر تفکر غور و فکر جس کی تعلیم ہمیں اللہ کی کتاب میں ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے اسے ہم اختیار کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح دینی شعور عطا فرما دے یقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور